ہلو دوستو آج ہم آپ آج ہمازی ریانب کے لیے پھر سے ایک دمدار ٹاپک لے کر کے آپ کو ہم ایسے ہی کچھ سیلیکٹیو ٹاپک لے کر کے آتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم آپ کو کوسٹن بھی پریکٹس کرنے کے لیے دیتے ہیں تو آج کے ہمارے ٹاپک کو بھی آپ دیکھئے اور پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھئے ہم سے بول رہا ہے کی انڈر روٹ نائنٹین پلس ایٹ روٹ تھری کا مانگ کیا ہے تو دیکھئے نارملی بچے روٹ والی سوالیں دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں کہ اس کو کیسے سالو کریں گے تو دیکھئے میں اس کو سالو کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی آپ کو دیکھئے انیس کو کیا لکھ سکتے ہیں ہم سولہ پلس تین لکھ سکتے ہیں کی نہیں لکھ سکتے لکھ سکتے ہیں پلس اس کو ایسے لکھا رہنے دیجئے تو دیکھئے سولہ کس کورگ ہے چار کورگ ہے کس کورگ ہے چار کا تین کو ہم انڈر روٹ تھری لکھ دیں گے جب انڈر روٹ تھری کورگ لکھیں گے انڈر روٹ تھری کورگ جب نکالیں گے یہ دیکھئے جب انڈر روٹ تھری کورگ نکالتے ہیں تو انڈر روٹ تھری انٹو انڈر روٹ تھری تو آپ کا انسور کیا آ جاتا ہے تھری ہی آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے تھری ہی آ جاتا ہے تو انڈر روٹ تھری کورگ کر دیں گے پلس آٹھ کو ہم کہہ لکھ سکتے ہیں دو گھوڑے چار یہاں پہ روٹ تھری ہے ہی تو دیکھیں یہ آپ کو فارمولا لگ رہا اے سکوائر پلس بی سکوائر پلس ٹو اے بی اے ہمارا فور ہے اور بی کتنا ہے انڈر روٹ تھری تو ہم لکھ سکتے ہیں اس کو چار پلس روٹ تھری کا ہول سکوائر لکھ سکتے ہیں کی نہیں کونسا فارمولا بن رہا ہے یہ ہمارا اے پلس بی کا ہول سکوائر اے سکوائر پلس بی سکوائر پلس ٹو اے بی تو دیکھئے اے سکوائر کے سکوائر کے سکوائر کیا ہے یہاں پہ فور فور کا سکوائر ہے بی سکوائر کے سکوائر ہے انڈر روٹ تھری کے سکوائر اور ٹو کے سکوائر پہ ٹو ہے اے کے سکوائر پہ فور ہے اور بی کے سکوائر پہ انڈر روٹ تھری ہے تو ہم جب یہ اس کے ایک کو لکھتے ہیں تو اس کے ایک کو لکھ سکتے ہیں تو ہم نے کیا لکھ دیا چار پلس تین کا ہول اسکوائر تو دیکھئے اسکوائر سے اسکوائر کٹ گیا تو اس کا انسور کتنا آگیا آپ کا چار روٹ تھری اس کوسٹن کا انسور آگیا آپ اس کو سالو کرنے میں ٹائم لگائیں گے لیکن اس طریقے سے سالو کریں گے تو آپ کا کبھی بھی غلط نہیں ہوگا تو چلیے آپ کے نیکسٹ کوشن میں چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوشن کہہ رہا ہے کہ آٹھ مائنس ٹو روٹ پندرہ کا مان کیا ہوگا تو چلیے اسے سالو کرتے ہیں تو دیکھئے آٹھ کو ہم کیا لگ سکتے ہیں پانچ پلس تین لگ سکتے ہیں مائنس ٹو روٹ فٹین اس کو ابھی ایسے رہنے دیجئے تو دیکھئے اس کو ہم سالو کرتے ہیں پانچ کو ہم انڈر روٹ پھائپ کورگ لگ سکتے ہیں کوئی ایفیکٹ پڑے گا نہیں پڑے گا کیونکہ جب اسے سالو کیا جائے گا تو کیا جائے گا پانچ ہی آ جائے گا تین کو بھی لگ سکتے ہیں انڈر روٹ فائپ کا سکوائر مائنس ٹو انٹو دیکھئے اے کی سکتے ہیں پہ انڈر روٹ فائپ لکھیں گے اور انڈر روٹ تھری جب اس کا گوڑا کریں گے تو انڈر روٹ ففٹین آ جائے گا تو دیکھئے اب ہمارا یہاں پہ فورمولا بنے گا اے مائنس بی کا ہول سکوائر کیا بنے گا اے مائنس بی کا ہول سکوائر اے سکوائر پلس بی سکوائر مائنس ٹو اے بی تو دیکھئے اسکوائر کی اسکوائر پہ انڈر روٹ 5 کا اسکوائر ہے بی اسکوائر کی اسکوائر پہ انڈر روٹ 3 کا اسکوائر ہے مائنس کی اسکوائر پہ مائنس ہے 2 کی اسکوائر پہ 2 ہے اور ایک اسکوائر پہ انڈر روٹ 5 اور بی اسکوائر پہ انڈر روٹ 3 تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں انڈر روٹ 5 مائنس انڈر روٹ 3 کا ہول اسکوائر کیا لکھ سکتے ہیں انڈر روٹ 5 مائنس انڈر روٹ 3 کا ہول اسکوائر تو اسکوائر سے اسکوائر کرنی کر دیا تو آپ کا انسور کتنا آگئے انڈر روٹ 5 مائنس انڈر روٹ 3 آپ کا انسور کیا آگئے بچوں انڈر روٹ 5 مائنس انڈر روٹ 3 یہ آپ اگر کسی کوئی کرنی کی سوالوں کو دیکھ کر گھبراتا ہے جب آپ اسے یہ طریقہ بتائیں گے وہ خوص ہو جائے گا کیونکہ نارملی کرنی کی سوالیں سولو کرنے میں پرمیئی کرن کرنا پڑتا ہے لیکن اس کو میں نے آپ کو بینہ پرمیئی کرن کی یہ سولو کر کے دکھایا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو یا میتھرٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو چلیے آپ کے نیکسٹ کوسٹن میں چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسٹن کہہ رہا ہے کہ انڈر روٹ 18 مائنس 2 روٹ 77 کا مان کیا ہوگا تو دیکھئے چلیے اسے سولو کرتے ہیں انڈر روٹ 18 کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں بچو 11 پلس 7 لکھ سکتے ہیں مائنس 2 روٹ 77 اس کو ایسے رہے دیجئے تو دیکھئے اگر ہم انڈر روٹ 7 میں لکھیں گے تو کچھ پر بھاو پڑے گا انڈر روٹ 7 کا اسکرائر کچھ نہیں کیونکہ جب سولو کریں گے پھر سے 11 مل جائے کہ 7 کو بھی ایسے لکھ لیتے ہیں ہم مائنس 2 کے ستھان پر دو یہاں پہ انڈر روٹ 11 11 گڑے انڈر روٹ 77 کیا جائے گا انڈر روٹ 7 انڈر روٹ 77 کو ایسے ہم توڑ سکتے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ بھی کونسا فارمولا بڑھ رہا ہے اے مائنس بی کا ہول سکوار میں آپ کو بار بار فارمولا بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو فارمولا لڑ نہ ہو جائے تو اے مائنس بی کے ہول سکوار کا فارمولا کیا ہوتا ہے اے سکوار مائنس بی سکوار مائنس 2 تو یہ ہمارا کیا کہتے ہیں فارمولا بن گیا تو دیکھئے یہاں پہ ہم کس کا فارمولا بنا لیں گے انڈر روٹ 11 کا سکوار مائنس انڈر روٹ 7 یہ ہول سکوار میں بدل جائے گا یہ اس سے کٹ گیا تو آپ کا انسور کیا آگیا انڈر روٹ 11 مائنس انڈر روٹ 7 یہ آپ کا کیا ہو گیا انسور آگیا چلیے آپ کے نیکسٹ کوشن میں چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوشن کہہ رہا ہے 34 مائنس 2 روٹ 253 کا مان کیا ہے تو چلیے اسے سوالو کرتے ہیں تو دیکھئے ہم 34 کو کیا لکھ سکتے ہیں آپ بتائیے 34 کو ہم لکھ سکتے ہیں 23 پلس 11 کیا لکھ سکتے ہیں 23 پلس 11 مائنس 2 روٹ 253 تو دیکھئے اب اسی طریقے کی کنڈیسن پھر سے بن گئی ہے 23 کو ہم انڈر روٹ کا اسکوار کر دیں گے پھر سے 23 آ جائے گئی 11 کو بھی وائی کر دیں گے مائنس 2 گڑھتے انڈر روٹ 23 گڑھتے انڈر روٹ 11 آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو 253 آ جائے گا تو چلیے اسے سوالو کرتے ہیں اب آپ کا پھر سے وہی فارمولا A مائنس B کا whole is par is equal A square plus B square minus 2 A بھی تو اس فارمولے کے اکارڈنگ ہم فارمولا بنا لیں گے انڈر روٹ میں 23 مائنس انڈر روٹ میں 23 مائنس انڈر روٹ میں 11 کا whole square تو یہ یہ کٹ گیا آپ کا answer کیا گیا انڈر روٹ 23 مائنس انڈر روٹ 11 یہ آپ کا کیا آ جائے گا انڈر آپ اسے solve کریں گے تو آپ کا answer یہ آ جائے گا تو چلیے آپ کے next question میں چلتے ہیں آپ کا next question کہہ رہا ہے کہ انڈر روٹ 29 plus 52 روٹ 3 کا مان کیا ہے تو چلیے اسے solve کرتے ہیں 26 کورگ کریں گے کتا آ جائے گا آپ کا sorry دیکھئے 26 کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 26 کو ہم لکھ سکتے ہیں 26 کورگ کریں گے کتا آ جائے گا آپ کا 676 under 3 کورگ کریں گے تو 3 ہی آ جائے گا کیا آ جائے گا 3 ہی آ جائے گا plus دیکھئے 2 گڑھتے 26 گڑھتے under روٹ 3 یہ آپ کا بن گیا 26 کورگ کیا ہو جائے گا دیکھئے یہ آپ کا a square b square 2 a b whole square is equal a square plus b square plus 2 a b to a square کے سکھان پہ 26 کورگ ہے b square کے سکھان پہ under 3 کورگ ہے اور کیا کہتے ہیں 2 a b کے سکھان پہ 2 26 گڑھ under root 3 ہے تو یہاں پہ آپ کا formula بن جائے گا 26 plus root 3 کا work یہ کٹ گیا آپ کا answer کیا آگیا 26 plus root 3 یہ آپ کا answer آگیا تو آج ہم نے آپ کو ایک new topic کر آئی questions کو آپ ایک بار پھر سے دیکھ لی جی آپ اپنے آج پڑوس میں کسی سے بھی ہی بتا پائیں گے تو پلیز اگر آپ ہمارے ویڈیوز پر نئے ہیں تو پلیز ویڈیوز کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے تاکہ اس کے بارے میں سب ہی کو پتا چل چکے بیچے تو نورملی کیا کہتے ہیں لوگ کرنی ویڈی سوالوں میں پرمئی کرن کرتے ہیں لیکن اس کو میں نے آپ بھی پرمئی کرن کر کے سوال کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور سسکرائب جرور کیجئے گا تھانک یو